وقت آ گیا ہے ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا ہمیں میدان میں اترنا ہوگا اور ہمیں اپنے پاک وطن گھر کے ہاتھ سے نکلنا ہوگا وطن کو لوٹا گیا ہے ان لوٹیروں نے لوٹا ہے جو پر مسلط رہے جنہیں آپ دلائے تھے جنہیں لائے جاتا رہا جیسے بیارٹ فریری کو آپ نے دیکھ دیا جسے عوام لانا چاہتے تھے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے اور جسے عوام نے تین طلاقیں دے ڈالی ہیں اسے ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے آئین پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچکزائی صاحب بی این پی کے سربراہ جناب بختر جان مینگل صاحب پی ٹی آئی کے جرنل سیکٹوی اور اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب سنی سعاد کونسل کے چیرمین جناب برادر عزیز صاحب زادہ حامن رضا صاحب اور جماعت اسلامی کے نائب امیر عطا و رحمان صاحب اور دیگر جو شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں میں سب کی خدمت میں سلام علیکم عرض کرتا ہوں اور میرے لیے خدا کا شکر بجال آنے کا مقام ہے کہ اس نے توفیق بکشی سلزمین ابلوجستان پر پشین کے علاقے میں آ کر آپ جیسے غیرتمندوں کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملا بہادروں کی شیروں کی خلیروں کی سلزمین میں آنے کا موقع ملا جو سالہ سال سے ظلم کی چکی میں پستے رہے لیکن انہیں اپنا سر بھی جگایا سر پھلک جب کے رکھا لہذا ہم ایک ہے سارے کے سارے ہم اسی مادر وطن کے بیٹے ہیں ہمارے دشمنوں نے پاکستان کے دشمنوں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہمیں تقسیم گر تقسیم کیا سوسائٹی کی جو سوشل پاور ہوتی ہے اسے توڑا تاکہ عمل اکتلا کر رہے ہیں ہمیں مسرگوں میں نفرتوں کی شکل میں بانٹ دیا ہمیں دور کرنے کی کوشش کی ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ اگر کہیں ظلم ہو کسی علاقے میں تو یہ وہ مظلوم ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر پلچ پلچستان کی سرزبی پر ہمارے کسی بھائی پر ظلم ہوگا تو پورے پاکستان کے عبام پر ظلم ہو رہا ہم اسے محسوس کرتے ہیں ہمیں ایک پیکر رکھتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھیں ہیں دباہ ہیں دس سبازوں ہیں ہمارے دل ایک ہیں ہم اسے جنگییں گے اور ایک اٹھے مریں گے جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس میں وطن کے دشمنوں نے نہ لائکوں نے نہ آئلوں نے اس پر گہرے بار کیے ہیں گہرے زخم لگائے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا یہ حال ہے کمزور ہے بہت کمزور ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں پاور اور طاقت ویسٹ سے عیس کی طرف منتقل ہو رہی ہے دنیا بدل رہی ہے دنیا چیہ جو رہی ہے ہم پچیس چپیس کروڑ عوام کا ملک دنیا کے ارشتے کے تحولات میں ایر ریلیونٹ ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں یہاں کس نے پہنچایا ہے جنہوں نے گزشتہ پچھتر سال اس ملک پر حکومت کی اور اپنی جاناگی کو ثابت کیا ہمارا ملک ہمارے جوان بہترین جوان ہمارے مزدور ہمارا کسان بہت مہنٹی اس وطن کے بچے بہت مہنٹی باسی بہت مہنٹی چھوٹی سی اگر رزق اللہ دے دے تھوڑا سا بھی شکر خدا بجاناتے ہیں اس وطن کو لوٹا گیا ہے ان لوٹیروں نے لوٹا ہے جو پر مسلط رہے جنہیں آپ جنہیں لائے جاتا رہا جیسے بی آٹھ فریری کو آپ نے دیکھ ریا جسے عوام لانا جاتے تھے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے اور جسے اور جسے عوام نے تین طلاقیں دے ڈالی ہیں اسے ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے لہٰذا اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اس وطن کو اور لے وطن کو بچانے کا وقت ہے پاکستان انتائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے اپنے اطراف کے ممالک کے ساتھ اس کے آپ دیکھ رہے کتنے مشکرہ چڑھ رہی ہیں چین یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے اور ممالک جو ہم کے ساتھ تعلقات کے لئے خراب ہو رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں دنسلے کے اوپر یہ نائل لوگ ہیں پاکستان کو پاکستان کے آئین کے مطابق چلائیں گے پاکستان اس دلدل سے نکلے گا ابھی جو نہیں دکھر سکتا آئین کہتا ہے چیز اپنی جگہ پر ہو آئین ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے آئین وہ ہمارے درمیانے کیسا معادہ ہے جو ہمارے اصلاف اور پڑوں نے کیا تھا جس کی بنیاد پر ہمیں کچھے رہ سکتے ہیں یہ وہ آئین ہیں جسے پاؤں دلکھ توڑتے ہیں جسے معتل کرتے ہیں مارشلہوں کے ذریعے ظلم کرتے ہیں لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم مل کر آئین کی حفاظت کریں گے ہم ان آمیروں اور جیلی بزدل ظالموں کہ ہاتھ سے اس طاقت کو چھینیں گے عوام کی طاقت کے ذریعے ہمارے جوان چھینیں گے آپ چھینیں گے آپ میدان میں اتریں گے یہ پکوڑے پھاک دیں گے یہ میدان میں نہیں سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام نے صبر کیا ہے تو یہ اب ہم چھپریں گے نہیں ہمیشہ نہیں اب وقت آ گیا ہے ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا ہمیں میدان میں اترنا ہوگا اور ہمیں اپنے پاک وطن کر کے ہاتھ سے نکالنا ہوگا دوستو آئین کی حفاظت بہت ضروری ہے آئین اور قانون رول افلا قانون ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کہا ہو بیروگریسی کہا ہو سیاستدان کہا ہو اور عوام کی طاقت کا سرکشمہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کوئی ریلیمنٹی ہونے دینا ہے طاقتور بنانا ہے تاکہ کوئی طاقتور پاکستان کے اقتدار پر ڈاکہ نہ دل سکے ان ڈاکوں سے پچانے کے لیے اس لیے ہم اٹھے ہیں یہ تحریک پورے پاکستان میں جائے گی جوانوں سے خواتین ہماری بچیاں جو پڑی لکھی ہیں ہمارے مظلوم بھائی مزدور ہوں وہ ہاری ہوں وہ کسان ہوں وہ نوکری کرنے والے نوکری پیشہ لوگوں ہر ایک ایسے سارے مہنگائی نے پیس کے رکھ دیا ہے کچل کے رکھ دیا ہے لوگوں کو یہ ہمیں گزور کر کے توڑ کے مایوس کرنا چاہتے ہیں ہم مایوس نہیں ہوں گے قرآن میں کہتا ہے لا تقرطو من رحمت اللہ لا تیاسو من روح اللہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا لیکن اللہ نے ایک شرط میں رکھی ہے لا یغیر ان اللہ لا یغیر ما بکومن حتی یغیر ما برحسن جب لوگ خود اٹھیں گے حالات کو بدلنے کے لیے اللہ پھر بدل کرے گا اور جب اللہ بدل کرے گا تو دنیا کے کوئی فیرون نمرود شدار یزید ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا اٹھو گے اٹھو گے اٹھو گے تعاقب کرو گے ان فیرونوں کا ان کے ہاتھ توڑو گے ان کی گرد میں پر اڑو گے وہ ہمارا خون گرے گا ہم اپنے میسنگ پر سنگو دی کبھی بھول سکتے ہیں جو سالہ سال سے جنہیں گربانوں سے جدا کیا گیا ہے جنہیں غیر کمی طور پر اٹھایا گیا ہے جن بے گناہوں کو مارا جاتا ہے کل لات بے گناہوں کو مارا گیا ہے سارے بے گناہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے وجود کا حصہ ہمارے بدل کے ٹکڑے ہیں ہم ان کا درد محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ جب آئین کی گمرانی ہوگی کسی کو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان پر امن ہوگا باوکار ہوگا ترقی کرے گا پیش رس کرے گا اقوام عالم میں اس کا نام ہوگا پیارا نام پیارا پاکستان ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری منزل ہے اور ہم آخر دم تک اس پر ثابت قدم رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ